کہ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر کفریہ یعنی اوپر والے نے جو بات کہی اس کو رنجیکشن والے شرک اور کفر والے ورڈز آ جاتے ہیں اور شاعری کے بہاؤ میں جب آدمی بہتا ہے تو وہ پرسنیلٹی کا دب دبا اور جو اس کی برینڈ پرسنیلٹی اور ایسا ہوتا ہے کہ انہیں تنقیر کے اوپر لوگ سمجھنے لگتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ایکچول ورڈز یہ ہے جو بات ہے وہ کیا ہے وہ صحیح بات ہے گلت بات ہے اسی طرح اب جو یہ مثال کے طور پر زندگی کیا ہے یہ جو شعر ہے صرف ٹیکنیکلی بتا رہا ہے زندگی کیا ہے یہ اناسر ایتیسٹک ویو پیش کر رہا ہے اس میں یہاں یہ بات نہیں کہی جاری ہے کہ ایک بنانے والا ہے جس نے ہمارے جسم کے اندر جان دالی ہے وہ جان ہے تو ہم زندہ ہے اور جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ایک دن ہماری جان لے لے گا اور یہ جسم میں سے ہماری روح چلی جائے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آرگنز تھے وہ سارے آرگنز موجود ہیں پھر بھی ایک انسان نہیں جی رہا ہے تو کوئی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ایک زندہ رہتا ہے تو وہ ایک پرسپیکٹر مسنگ ہے اب یہاں اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو سارے جو فلموں کے معاملات اور فلموں کے گانے اب اس کے اندر معاشرے کے اندر اور معاشرے کے اندر ایک ایسی طرح کی چیز آئی کہ اس کے اتنے دراسٹیکلی خراب کونسیکونسز رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے سماج کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہونی چاہیے پہلے تو ہمارا سنبند کرییٹر سے ایک انسان کا سنبند ریلیشن اس کے مالک سے اس کے اندر خرابی آیا تھی جب اس طرح کی باتوں کو لوگ انڈریکلی سمجھنے لگتے ہیں لیکن ہماری فیملیز کے اندر خرابی کہاں آگئی جہاں پہ یہ ایک طرح کا ایک لف کلچر پیدا ہو گیا دیکھیں میں یہ بات جب کہہ رہا ہوں نا لف کی تو ہم لوگ کوئی لف کی خلاف نہیں ہے پیار اور محبت کی خلاف نہیں ہے ہم خلاف ہیں تو وہ اس کھلوار کے خلاف ہے جو آج شاعری بہت زیادہ اُبھارتی ہے اور بہت زمان اسے اُبھارتی آئی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اور جو لف کا ایک کنسپ پیدا ہوا پہلے تو ایک بات بتائی گئی کہ بھئی میں تمہارے لئے جینے مرنے تیار ہوں اس طرح کے مفہوم والے جو شعر اور شاعری اور گانے وغیرہ جو لوگوں میں عام اور زبان زبان تک جو لوگ پہنچ گئے تو یہاں صحیح بات ہے کہ جینا مرنا ہونا چاہیے اُوپر والے کے لئے کسی کی بیوی کے لئے وہ جی رہا ہے یا جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس کے لئے جینا اور مرنا جینا مرنا تو اُوپر والے کے لئے